ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو نواز شریف کی سعودی عربیہ میں تاریخی رسوائی پرواز کا رخ موڑنے ائرپورٹ پر نواز شریف کے ساتھ کیے گے بدترین سلوک جدہ سے وائرل ہونے والی نواز شریف کی رسوائی پر مبنی ایک تباک ان قسم کی ویڈیو یعنی ایک ایسی ویڈیو جس نے سوشل میڈیا پر سب سے بڑا طوفان کھڑا کر دیا اسی ویڈیو پر اب مریم نواز کہیں روپوش ہو گئی ہیں شہباز شریف کے پاس بھی اس ویڈیو کا کوئی جواب نہیں اور پوری نون لیگ اس ایک ویڈیو پر شرم سار نظر آتی ہے اب اسی پوری صورتحال میں آرمی چیف جنہ عاصم منیر کے ایک ہنگامی فیصلے ایک آلہ ترین اجلاس میں جو کہ آلہ ترین سطح کا فوجی اجلاس ہے اس میں کیا ایسا فیصلہ کیا گیا جس نے شہباز شریف کی وزارت عظمہ کو عملاً ختم کر دیا قومی اسیمبلی کی تحلیل چیف جسٹس کے ایک ہنگامی حکم نامے یعنی افطار کے بعد ایک تحریری ہنگامی حکم نامے جس نے دو وزراء کو ناہل کر دیا آٹھ رکنی بینچ کے تاریخی فیصلے ایک لارجر بینچ کے تاریخی اور انتہائی اہم فیصلے گورنر سٹیٹ بینک کی تلبی ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق ایک تازہ ترین اور بہت بڑے انکشاف افطار کے بعد ججز کالونی سے آنے والی ایک حیران کن قسم کی ویڈیو یعنی وہ ججز کالونی جہاں چیف جسٹس صاحب کی رئیشگاہ ہے وہ ججز کالونی جہاں سپریم کورٹ کے جج سա�ہبان رہتے ہیں اب افطار کے بعد اسی ججز کالونی سے آنے والی ایک حیران کن قسم کی ویڈیو اس ویڈیو میں نظر آنے والے دونوں کرداروں کے نام آپ کو بتاتے ہیں ان دونوں کرداروں کے چہرے آپ کو دکھاتے ہیں ان دونوں میں سے ایک کردار ایسا ہے جس کا چہرہ آپ کا جانا پہچانا ہے ایک کردار ایسا ہے جو نسبتاً اننون ہے لیکن ہم آپ کو ان دونوں کرداروں کے چہرے دکھاتے ہیں دونوں کرداروں کے نام بھی آپ کو بتاتے ہیں اس پوری سچویشن میں شہباد شریف کو دی گئی ایک شٹ اپ کال اور عمران خان صاحب کے ایک نئے اور بڑے سرپرائز کے متعلق تین بڑی خبروں اور دو احرانکن واقعات کی اندرونی کہانی سناتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ڈی جی آئی ایسا آئی جلل ندی منجم کے متعلق ایک بہت بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ خبر شہباد شریف کے اسطیفے کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اس خبر کے تین نقاط آپ کو مختصرن بتاتے ہیں کہ شہباد شریف کس تاریخ کو ان کے اسطیفے کے متعلق یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی اب ڈی جی آئی ایسا آئی سے جڑی اس خبر کے پہلے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ شہباد شریف کے فوراں اور ہنگامی اسطیفے کی تاریخ تیہ کر لی گئی اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ شہباد شریف اب کس دن اسطیفہ دیں گے اس کے بعد یہ بھی تیہ کر لیا گیا کہ وفاق میں جو نگران حکومت آئی گی وفاق میں نگران وزریعظم لانے کا جو طریقہ کار ہوگا یہ طریقہ کار اور اس کی شرائط کیا ہوں گی اور یہ طریقہ کار کس طریقے سے مرالہ وار آگے بڑے گا اس کے بعد اس بات پر بھی ایگریمنٹ ہو گیا کہ وفاق میں نگران حکومت کس تاریخ کو بنے گی اس خبر کے دوسرے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ شہباد شریف کے اسطیفے کی تاریخ کے متعلق یعنی فوری اسطیفے کی تاریخ کے متعلق ایک ہفتے کے اندر اسطیفے کی تاریخ کے متعلق پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو آگاہ کیا گیا اس کے بعد پی ٹی آئی کے یہی رہنماؤں عمران خان صاحب کے پاس پہنچے عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں نے مشاورت کی اور پھر عمران خان صاحب کو بھی کنوے کر دیا گیا کہ شہباد شریف ایک ہفتے کے اندر مستعفی ہو جائیں گے اور شہباد شریف کے اسطیفے پر اتفاق ہو گیا اس کے بعد عمران خان صاحب کو یہ بھی کنوے کیا گیا کہ نگران حکومت لانے کی تاریخ تیہ کر لی گئی اور یہ جو پوری ڈیویلپنٹ ہے یہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کی زیرے نگرانی ہو رہی تھی اب اسی خبر کے مطابق یہ جو پورا فارمولہ تھا یہ اصل میں جی ایچ کیو نے بنایا کہ شہباد شریف کس دن مستعفی ہوں گے کس دن نگران وزریادم لائے جائے گا اور پھر نگران حکومت کس طریقے سے عمران خان صاحب کی مشاورت سے اور شہباد شریف کی مشاورت سے لائی جائے گی اب اسی خبر کے تیسرے نکتے میں جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی سے جڑی ہوئی ہے اس خبر کے تیسرے نکتے میں یہ کہا گیا کہ شہباد شریف کے فوری اسطیفے کی تاریخ جی ایچ کیو کی ایک طاقتور ترین شخصیت کی موجودگی میں بتائی گئی یعنی ایک عالی فوجی شخصیت اس میٹنگ میں موجود تھی جہاں پر شہباد شریف کے فوری اسطیفے کی تاریخ تیہ کی گئی اس میٹنگ میں پی ٹی آئی کی جانب سے شاہ محمود قریشی موجود تھے اسی میٹنگ میں پیپرز پارٹی کی جانب سے یا پی ڈی ایم کی جانب سے راجہ پرویز اشرف موجود تھے جو اس وقت سپیکر قومی اسیمبلی ہیں اور اسی طرح نون لیگ کے ایسے رہنواز جو نواز شریف کے بات قریب سمجھے جاتے ہیں یعنی ایاز صادق وہ بھی اس میٹنگ میں شرکت کر رہے تھے اور اس میٹنگ میں جی ایچ کیو کا ایک طاقتور ترین نمائندہ بھی موجود تھا اب جی ایچ کیو کی اس طاقتور شخصیت کی موجودگی میں ایاز صادق نے یہ بتایا کہ شہباد شریف نے ایک ہفتے کے اندر اسطیفہ دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے اور شہباد شریف نے اپنے اسطیفے پر دسخط بھی کر دیے ہیں اب اسی خبر کے چوتھے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنل ندیم انجم کی زیر نگرانی شہباد شریف کے اسطیفے کا یہ جو پورا عمل تھا اس میں جی ایچ کیو کی اسی طاقتور شخصیت نے یہ گارنٹی دی جی ایچ کیو سے جڑے اس طاقتور ترین نمائندے نے یہ زمانت دی کہ اس فارمولے پر ہر صورت میں عمل درامد ہوگا فوراں نگران حکومت کا قیام ہوگا اور پھر جب نگران حکومت آئے گی تو وہ کوئی چھ ماہ آٹھ ماہ یا بارہ ماہ میں الیکشن نہیں کروائے گی بلکہ نوے دن کے اندر قومی اسیمبلی کا الیکشن کروایا جائے گا اس کے بعد اسی خبر کے چوتھے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ نواز شریف بھی شہباد شریف کے اسطیفے پر رضمند ہو گئے نواز شریف کو ایک ہنگامی پیغام پہنچایا گیا یہ پیغام جی ایچ کیو کی جانب سے نواز شریف تک کنوے کیا گیا اور اس کے بعد نواز شریف نے مشاورت کی اپنے قریبی لوگوں سے اور پھر وہ بھی تیہ ہو گے وہ بھی اس بات پر رضمند ہو گے کہ ٹھیک ہے شہباد شریف ایک ہفتے کے اندر مستعفی ہو جائیں گے اب بی جی آئی ایس آئی کے متعلق اسی خبر کے پانچوے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ شہباد شریف نے اپنے اسطیفے کے متعلق الودائی جو تقریر تھی یہ تقریر بھی لکھوالی باقاعدہ اس اسطیفے پر سگنیچر کر دیے گے اور یہ جو سگنیچر والا معاملہ ہے یہ بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے شیئر کیا گیا اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بتایا گیا شاہ محمود قریشی کو بتایا گیا کہ شہباد شریف اب اسطیفہ دینے کے بعد اپنی الودائی تقریر کرنے والے ہیں اب یہ جو سب کچھ تھا یہ اگین ڈی جی آئی ایس آئی جلنددیم انجم کی زیرے نگرانی ہو رہا تھا اس کے بعد عمران قاند صاحب کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ شہباد شریف کے اسطیفے کے متعلق اور قومی اسیمبلی کے الیکشن کے متعلق جو آپ کا مطالبہ ہے اس مطالبے کو پورا کیا جا رہا ہے اس کے بعد جو جی ایچ کیو کی یہ جو طاقت و ترین شخصیت ہے اس کی بوجودگی میں یہ بھی تیہ کر لیا گیا کہ ایک ایسی نگران حکومت جو کہ غیر جانب دار ہو اس حکومت کو لانے کے لیے کیا میکنزم اپنایا جائے گا مریم نواز کو بھی آگاہ کر دیا گیا کہ شہباد شریف اب ایک ہفتے کے اندر استیفہ دیں گے مریم نواز پہلے اس معاملے پر کچھ ریلیکٹنٹ تھی لیکن بعد میں وہ بھی رضا مند ہو گئی کہ ٹھیک ہے شہباد شریف ایک ہفتے کے اندر مستعفی ہو جائیں اور پھر اسی پیش رف سے شاید خاکان عباسی کو بھی آگاہ کر دیا گیا اب یہ جو پورا فارمولا تھا اس کی گارنٹی ایک طرح سے جی ایچ کیو کی ایک طاقتور ترین شخصیت اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم نے دی اور یہ ایک پورا فارمولا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کی نگرانی میں ہی تیار کیا گیا اس کے بعد ایک فوجی ہیلیکاپٹر میں اسد عمر شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما کو جی ایچ کیو بلائیا گیا یہ فوجی ہیلیکاپٹر تھا جو اسد عمر کو فرام کیا گیا شاہ محمود قریشی صاحب کو فرام کیا گیا یہ دونوں رہنما اور پی ٹی آئی کے ایک اور مرکزی رہنما اس فوجی ہیلیکاپٹر میں جی ایچ کیو پہنچے اور یہاں پر پھر اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو نئی حکومت لانے یعنی نگران حکومت لانے اور نگران وزیراعظم لانے کے طریقہ کار سے آگاہ کیا گیا اور انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ شہباز شریف نے اپنی الودائی تقریر تیار کر لی ہے شہباز شریف نے ایک ہفتے کے اندر مستعفی ہونا ہے انہوں نے اپنے اسٹیفے پر دستخط بھی کر لی ہے اور یہ جو الودائی تقریر ہے یہ نواز شریف کے قریبی ساتھی عرفان صدیقی نے لکھی جو نواز شریف کی اس سے پہلے بھی تقریر لکھتے رہے ہیں لیکن اس مرتبہ شہباز شریف کی جو الودائی تقریر تھی یہ عرفان صدیقی نے لکھی اب جی ایچ کیو میں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی جو کہ ایک فوجی ہیلیکاپٹر میں جی ایچ کیو پہنچے تھے ان کی جی ایچ کیو میں جی ایچ کیو کی جو سب سے طاقتور شخصیت ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوئی اور یہ کوئی شاہ محمود قریشی کی یا عمران خان صاحب کی سازش نہیں تھی یہ کوئی خفیہ ملاقات نہیں تھی کیونکہ یہ ملاقات شہباز شریف کے علم میں تھی شہباز شریف کی مرضی اور منشاہ سے یہ ملاقات ہوئی تھی اس فارمولے پر نواز شریف آن بورڈ تھے اور جی ایچ کیو میں یہ جو ایک اہم ترین ملاقات ہوئی اس ملاقات کی تصدیق خود شاہ محمود قریشی نے بھی کی اس کے بعد عیاد صادق نے بھی تصدیق کی کہ جی ایچ کیو کی طاقتور ترین شخصیت کی موجودگی میں شہباز شریف کے سطیفے کی تاریخ تیہ کر لی گئی اور حتمی طور پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ اب یہ سطیفہ کس دن آئے گا ایک ہفتے کے اندر اور پھر نگران حکومت کا جو سیٹ اپ ہے یہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کی مشاورت سے لائے جائے گا تاکہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہوگا یہ کسی بھی حوالے سے باعث دوگا یا اس کا کوئی عمران خان صاحب کی جانب یا شہباز شریف کی جانب جھکا ہوگا یعنی یہ تمام معاملات جو ہیں یہ تیہ کر لیے گئے اب اس کے بعد اسی پورے معاملے میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کے حوالے سے ایک بہت بڑی اور عجیب و غریب قسم کی خبر آ گئی اور اس پوری سیچویشن میں ایک ٹویسٹ آ گیا کیونکہ اس خبر میں یہ بتایا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے پھر اسی میٹنگ میں یہ پوچھا کہ اگر شہباز شریف فوراں مستعفی ہو جائیں گے اگر ایک ہفتے کے اندر وہ مستعفی ہو جائیں گے تو آئی ایم ایس آئی جنرل ندیم انجم کو ایک حکم دیا گیا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کو یہ کہا گیا کہ وہ میاں نواز شریف سے رابطہ کریں یعنی وہ میاں نواز شریف جو عدالتوں سے مفرور اشتہاری اور پیشاور مجرم قرار پائے ان کے متعلق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کو یہ کہا گیا کہ آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے یہ کہیں کہ شہباز شریف کو یہ کنوے کیا جائے کہ شہباز شریف فوراً استیفہ نہ دیں بلکہ اپنا استیفہ دس دن کے لیے روک لیں اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی نے عدالتوں سے مفرور اشتہاری اور مجرم قرار دیے گئے میاں نواز شریف سے ہنگامی رابطہ کیا اور پھر نواز شریف نے شہباز شریف کو یہ کنوے کیا کہ آپ دس دن کے بعد استیفہ دیں آپ فوراً استیفہ نہ دیں یہ پورا عمل بھی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کی نگرانی میں ہو رہا تھا اب یہ جو دس دن ہیں ان دس دنوں کے اندر ہی ایک تو نگران حکومت کا پورا جو فارمولہ ہے یہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کے ساتھ تیہ کر لیا گیا ایاز صادق اور راجہ پرویز اشرف جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی رسپیکٹیو لی کر رہے تھے نمائندگی اب ان دونوں نے بھی اپنی قیادتوں کو آن بورڈ لے لیا لیکن اس کے بعد اس پوری صورتحال میں ایک نیا اور ڈرامائی موڈ آ گیا یعنی جب شہباز شریف کے استیفے پر باقاعدہ سگنیچر ہو گئے تھے اور شہباز شریف کسی بھی وقت پی ٹی وی پر قوم سے خطاب کرنے والے تھے اور اپنے استیفے کا اعلان کرنے والے تھے اب پی ٹی وی کو بھی یہ کنوے کر دیا گیا کہ شہباز شریف ایک ہنگامی نویت کا خطاب کریں گے قوم سے خطاب کریں گے پی ٹی وی کے عملے کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اس خطاب میں شہباز شریف کیا کہیں گے لیکن پی ٹی وی کے عملے کو الٹ کر دیا گیا اور جی ایچ کیو کو اور شاہ محمود قریشی اسد عمر کو یہ پتا تھا کہ شہباز شریف اپنے استیفے کا اعلان کرنے والے ہیں لیکن اس کے بعد اچانک اس معاملے میں ایک ٹویسٹ آ گیا اور پھر پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان یہ جو ایک معایدہ ہوا تھا اس پر تمام معاملات خراب ہو گئے ایک طرف تو یہ دعویٰ کیا گیا کہ عمران کان صاحب نے لانگ مارچ کر دیا اور دوسری جانب نواز شریف اپنے وعدے سے اور اپنا یہ جو انہوں نے ایک گارنٹی دی تھی اس سے مکرگے شہباز شریف نے اچکن اتارنے سے انکار کر دیا وعدہ خلافی کی اور یہ جو پورے انکشافات ہیں یہ اب جنب باجوا کے انٹرویو کے جو پانچوہ حصہ ہے جو آج کے دن میں شائع کیا گیا ہے اس کے اندر یہ انکشافات کیے گئے اور اس میں دعویٰ یہ کیا گیا کہ شہباز شریف میں دو ہزار بائیس میں استیفہ دینے پر رضا بند ہو گئے تھے اور اس کے بعد پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان تعلقات خراب ہوئے جس کی وجہ سے یہ استیفہ رک گیا یہ جنب باجوا کا دعویٰ ہے اس انٹرویو میں لیکن جنب باجوا اس سے پہلے کئی ایسے دعویٰ کر چکے ہیں ایسے انکشافات نام نیاد کر چکے ہیں جو مکمل طور پر جھوٹے ثابت ہوئے ہیں لیکن یہاں پر آرمی چیف جنب آسیر منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اب آرمی چیف جنب آسیر منیر کی جانب سے ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جس نے شہباز شریف کی وزارت عظمہ کو ختم کر دیا شہباز شریف کی وزارت عظمہ عملاً اس آلہ ترین سطح کے فوجی اجلاس کے بعد کیے گئے فیصلے سے ختم ہو گئی ہے اسی وجہ سے آرمی چیف جنب آسیر منیر کے اس فیصلے کو بہت ہی حساس آپ کہلیں کہ ایک خبر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اسی فیصلے کے متعلق پاکستان کے پورے مین سٹریم میڈیا نے اس خبر کو اپنی پہلی ہیڈ لائن کے طور پر نشر کیا ہے پاکستان کے تمام پرائیم ٹائم پروگرام میں جی ایچ کیو کے اس ایک فیصلے کو اور آرمی چیف جنب آسیر منیر کے اس ایک فیصلے کو بہت ہی معنی خیز انداز میں ڈسکس کیا گیا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آرمی چیف جنب آسیر منیر کو شہباز شریف کے متعلق یہ فیصلہ کن حالات میں کرنا پڑا اور جی ایچ کیو کو ایک ایسی صورتحال میں جب چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے اقامات ماننے سے اس امپورٹڈ حکومت نے انکار کر دیا تو جی ایچ کیو کو اتنی حساس نویت کا فیصلہ کیوں کرنا پڑا اسی وجہ سے یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے اور اسے بریکنگ نیوز کے طور پر فلیش کیا گیا ہے اب آرمی چیف جنب آسیر منیر کے فیصلے سے جڑی یہ خبر این اس وقت آئی جب سپریم کورٹ کے آٹھ رکنی بینچ کے فیصلے کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آگئی ایک ہنگامی حکم نامہ چیف جسٹس صاحب کی جانب سے جاری کر دیا گیا افطار کے بعد چیف جسٹس صاحب کے ہنگامی حکم نامے اور آٹھ رکنی بینچ نے ایک ایسا فیصلہ دے دیا جس سے شہباز شریف برطرف ہو گئے شہباز شریف کی وزارت عظمہ عملی طور پر ختم ہو گئی یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اس فیصلے کے تین نکات آپ کو مختصن بتاتے ہیں کیونکہ اس ایک فیصلے سے پوری کابینہ بھی تحلیل ہو کر رہ گئی ہے اسی ایک فیصلے کی وجہ سے رانہ سناؤلہ اور عساق ڈار کو بھی گھر جانا پڑا ہے اب یہ جو آٹھ رکنی بینچ ہے اس میں چیف جسٹس خود بھی شریک تھے اسی بینچ کا حصہ جسٹس ایجادل احسن بھی ہیں جسٹس منیب اختر بھی اس بینچ کا حصہ ہیں اس کے علاوہ جسٹس مزاہر نکوی جسٹس محمد علی مذر اور جسٹس آئیشہ ملک بھی اسی بینچ کا حصہ ہیں اور ساتھ ہی جسٹس عزر رزوی اور جسٹس شاید وعید کو بھی اس بینچ کا حصہ بنایا گیا اب یہ جو بینچ ہے یہ ایک لارجر بینچ ہے آٹھ رکنی بینچ ہے اس وقت سپریم کورٹ میں کل ملا کر پندرہ جج ساہبان ہیں جسٹس میں سے چیف جسٹس کو ملا کر آٹھ جج ساہبان ایسے ہیں جو اس وقت آئین کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ایسے جج ساہبان ہیں جو کہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں دوسری جانب سپریم کورٹ کے پندرہ جج ساہبان میں سے سات جج ایسے ہیں جو بظاہر پی ڈیم کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اب ان آٹھ جج ساہبان نے ایک ایسا ہنگامی فیصلہ دیا ہے جس سے شہباز شریف کی وزارت عظمہ ختم ہو گئی یہ فیصلہ اب سے کچھ دیر پہلے جاری کیا گیا اس فیصلے کے تین نکات آپ کو مختصرن بتاتے ہیں تو اس فیصلے کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے کل ملا کر پانچ ارکان ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سربراہ خود چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے دو سینئر ترین جج ساہبان بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے رکن ہیں یعنی جسٹس فائز حیصہ جنہوں نے جسٹس بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد سپٹمبر دو ہزار تئیس میں جسٹس بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس بننا ہے وہ بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا حصہ ہیں اسی طرح سپریم کورٹ کے تیسرے نمبر پر جو سب سے سینئر جج ہیں جسٹس تارک وہ بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا حصہ ہیں اس کے بعد لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس جن کے خلاف بریم نواز یہ کیمپین چلاتی رہی کہ وہ ایک داماد چیف جسٹس ہیں وہ بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا حصہ ہیں اور پھر سندھ آئی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں یہ بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے رکن ہیں یہ پانچ رکنی سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک ووڈ چیف جسٹس کا اسی طرح لاہور آئی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں چونکہ پی ڈی ایم ان کے خلاف کیمپین بھی چلا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس وقت آئین کے ساتھ کھڑے ہیں تو دو دو یہ جو ووٹ ہیں یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ برابر ہو جاتے ہیں چیف جسٹس کا ایک ووٹ لاہور آئی کورٹ کا چیف جسٹس کا ایک ووٹ اور دوسری جانے جسٹس فائز عیسیٰ کا ووٹ اور جسٹس تارک کا ووٹ اس پوری صورتحال میں جو ڈیسائیسی ووٹ ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا ہوگا ایک ایسی صورتحال میں جب چیف جسٹس صاحب کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دائر کیا گیا لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کسی ریفرنس پر سمات کا آغاز کرنا یہ بھی صرف چیف جسٹس کا اختیار ہے اب اس پوری صورتحال میں پندرہ میں سے آٹھ جج صاحبان ایسے ہیں جنہوں نے ایک تاریخی فیصلہ سنا دیا اور اس فیصلے کے نتیجے میں شہباز شریف کی وزارت عظمہ عملاً ختم ہو کر رہ گئی اس فیصلے کے تین نقاط آپ کو مختصن بتاتے ہیں یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور اسی فیصلے کی وجہ سے شہباز شریف نے ہنگامی طور پر عاصف علی زرداری اور فضل الرحمن سے رابطے کیے لیکن ان کا کوئی رابطہ کام نہیں آیا اور اب ایک بہت بڑا فیصلہ آ گیا ہے جس کے تین نقاط آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے از خود نوٹس کا اختیار ختم کرنے اور نام نہاد عدالتی اصلاحات کا بل جو ایک لائے گیا تھا اس کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی اس بل کے تحت چیف جسٹس صاحب کو عملاً مفلوج کر دیا گیا تھا تاکہ وہ پی ڈی ایم کے خلاف اور شہباز شریف کے خلاف کوئی فیصلہ نہ دے سکیں اب اس بل کے خلاف جو درخواستیں ہیں یہ سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں آٹھ رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے ان درخواستوں پر کل سماعت ہوگی اور یہ جو آٹھ رکنی بینچ ہے یہ آٹھ جج ساہبان وہی جج ساہبان ہیں جو اس وقت آئین کے ساتھ کڑے ہیں جنہوں نے چیف جسٹس کے خلاف بغاوت نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آٹھ صفر سے چیف جسٹس کے اختیارات ختم کرنے کا جو ایک نام نہا جالی بل پاس گیا گیا تھا اس بل کو اٹھا کر عدالت سے باہر پھینک دیا جائے گا اس بل کو مسترد کر دیا جائے گا اور آٹھ صفر سے پی ڈی ایم کے مو پر ایک اور سیاسی کالک ملی جائے گی لیکن یہاں پر آرمی چیف جنہاں آسیب منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے اور اس ایک فیصلے نے آرمی چیف جنہاں آسیب منیر اور جی ایچ کیو کے ایک فیصلے نے عملا شہباز شریف کی وزارت عظمہ ختم کر دی ہے اب یہ خبر این اس وقت آئی جب چیف جسٹس پاکستان کا ایک ایسا ہنگامی اور تحریری فیصلہ جاری ہو گیا جس نے شہباز شریف کو برطرف کر دیا اس فیصلے نے شہباز شریف کو نحل کر دیا یہ تحریری حکم نامہ پورے شریف خاندان کے لیے تباکن ثابت ہوا یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اس حکم نامے کے تین نقاط آپ کو مختصرن بتاتے ہیں اب اس ہنگامی حکم نامے کے پہلے نقطے میں یہ لکھا گیا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں ایک ریپورٹ جمع کرائی اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ وزارتہ خزانہ کو سپریم کورٹ نے اکیس عرب روپے کے فرض جاری کرنے کا حکم دیا تھا لیکن وزارتہ خزانہ نے الیکشن کمیشن کو الیکشن کرانے کے لیے اکیس عرب روپے کے فنڈز جاری نہیں کیے لیکن اس کے بعد اس فیصلے کا دوسرا نقطہ شہباز شریف کی وزارت عظمہ کو ختم کر گیا اس دوسرے نقطے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ریپورٹ میں سپریم کورٹ کو یہ بھی بتایا کہ وزارتہ داخلہ نے الیکشن کے لیے سیکیورٹی فرامنے کی الیکشن کے لیے تقریباً ساڑھے تین لاکھ اہلکاروں کی ضرورت تھی لیکن الیکشن کمیشن کو یہ کنوے کیا گیا کہ ہم آپ کو صرف ستر ہزار اہلکار فرام کر سکتے ہیں الیکشن کی سیکیورٹی کے لیے لیکن اس کے بعد اس فیصلے کا تیسرا نقطہ ایسا تھا جس نے شہباز شریف کو ایک ٹرم کے لیے یعنی پانچ سال کے لیے ناہل کر دیا اب اس تیسرے نقطے میں یہ کہا گیا کہ اٹورنی جنرل اور سیکیورٹری خزانہ عدالت میں پیش ہوں چیف جسٹس ساب پاکستان نے گورنر سٹیٹ بینک اور سیکیورٹری الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس جاری کر دیا اور پھر اب اس پوری صورتحال میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی ریپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے الیکشن کے لیے فنڈ فرام نہیں کیے پنجاب میں الیکشن کے لیے فنڈ فرام نہ کرنا یہ عدالتی احکامات کی حکم عدولی ہے اور اس کے سنگین نتائج ہوں گے یہ چیف جسٹس صاحب نے نکتہ اٹھایا لیکن یہاں پر اعتضاد احسن صاحب نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے اس نکتے کے ذریعے یہ واضح کر دیا ہے کہ عدالت کی حکم عدولی پر شہباز شریف، عصاق دار اور رانہ سناؤلہ ان تینوں کی نہلی ہوگی یہ تینوں گھر جائیں گے لیکن یہاں پر نواز شریف کی سعودی عرب میں تاریخی رسوائی کے متعلق ایک ناقابل یقین قسم کی ویڈیو سامنے آگئی ہے اس ایک پچپن سیکنڈ کے ویڈیو کلپ نے شریف خاندان کو رسوہ کر دیا اس ایک ویڈیو کلپ کے بعد مریم نواز مکمل طور پر رپوش ہو گئی ہے شہباز شریف اس کلپ پر مکمل طور پر شرمسار نظر آتے ہیں پاکستان کے مرکزی میڈیا چینل نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا اس ویڈیو سے جڑی خبر کو بھی دبا دیا گیا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہیں اور نواز شریف کو کس طرح کی تاریخی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور کس طریقے سے نواز شریف کی پرواز عملاً رک گئی ہے اور جدہ ائرپورٹ کے اوپر ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا اس ویڈیو میں نظر آنے والے جو مناظر ہیں ان کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں اب یہ ویڈیو این اس وقت سامنے آئی جب شریف خاندان نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ انہیں سعودی عربیہ شاہی خاندان نے بلایا شاہی خاندان کی دعوت پر میاں نواز شریف اور مریم نواز سعودی عربیہ میں عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں اور یہ کہا گیا کہ شاہی حکام ہی سعودی عربیہ میں نواز شریف اور مریم نواز کا استقبال کریں گے اور انہیں سٹیٹ پروٹوکول دیا جائے گا لیکن اب جدہ ائرپورٹ سے ایک تواق ان قسم کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے شریف خاندان کے لیے رسوائی کا باعث بن گئی ہے اسی وجہ سے شریف خاندان نے میڈیا منیجمنٹ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو پاکستان کے مرکزی نیوز چینلز پر نشر نہیں ہونے دیا لیکن اس ویڈیو نے سوچل میڈیا پر سب سے بڑا طوفان کھڑا کر دیا ہے اس ویڈیو میں کیا کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا اور اس خبر کے جو دو نکات ہیں وہ آپ کو مختصر بتاتے ہیں اب اس خبر کے پہلے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ نواز شریف عمرہ ادا کرنے کے لیے لندن سے جدہ پہنچے انہوں نے رمضان کا آخری عشرہ مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل منورہ میں گزارنا تھا نواز شریف کے حمرہ مریم نواز بھی موجود تھی حالانکہ ان کے پاس کوئی سرکاری عدہ نہیں ہے لیکن بارحل مریم نواز بھی اس عمرے میں نواز شریف کے حمرہ موجود تھی اس کے بعد مریم نواز کے بیٹے جنیز صفدر بھی ان کے پاس بھی کوئی سرکاری عدہ نہیں ہے لیکن وہ بھی ان کے حمرہ موجود تھے اس کے ساتھ ساتھ کیپٹن صفدر ان کی بیٹی محرون نسا اور پھر مانور صفدر بھی ان کے ساتھ یعنی پوری شریف خاندان کے ساتھ موجود تھے لیکن اس کے بعد جب نواز شریف جدہ ائرپورٹ پر پہنچے تو ان کے ساتھ وہ کچھ ہو گیا جس کے متعلق کبھی انہوں نے تصور نہیں کیا ہوگا کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا کہ ان کے ساتھ جدہ ائرپورٹ پر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے شریف خاندان اب عبرت کا نشان بن گیا اور اس ویڈیو کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ یہ شریف خاندان کو ہانٹ کرے گی اب اس ویڈیو میں یہ دیکھا گیا کہ جب نواز شریف نے جدہ ائرپورٹ پر لینڈنگ کی تو اس وقت توقع تو یہ تھی جس طرح کے دعوے کیے گئے تھے کہ شائی خاندان کے جو ارکان ہیں وہ نواز شریف کا استقبال کریں گے لیکن وہاں پر ایک انہونی ہو گئی اور پھر ایک ایسی ویڈیو آئی جس پر مریم نواز کو روپوش ہونا پڑا مریم نواز اب اسی ویڈیو پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی طور پر موں چھپاتی پھر رہی ہیں کیونکہ ایک طرف تو دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ شائی حکام نواز شریف کا استقبال کریں گے لیکن سعودی عربیہ کا یہ جو کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے یہاں جب نواز شریف نے لینڈنگ کی تو سیکیورٹی اہلکاروں نے نواز شریف کا استقبال کیا نچلے درجے کے سیکیورٹی اہلکار وہاں پر موجود تھے جنہوں نے نواز شریف کا استقبال کیا کوئی شائی خاندان کا ممبر یا کوئی آفیشل حکام وہاں پر موجود نہیں تھے بلکہ الٹا اس پر ٹویٹر پر یہ میمز بن رہے ہیں کہ وہاں بھی سیکیورٹی اہلکاروں نے نواز شریف کا اس لیے استقبال کیا کہ یہاں سے بھی کہیں کوئی چیز وغیرہ نہ چورا لی جائے اور یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہے لیکن یہاں پر آرمی چیف جنہ آسیم منیر کے ایک ہنگامی فیصلے کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے جی ایچ کیو کے ایک بڑے فیصلے کے متعلق ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اس دعویٰ کے متعلق یہ کہا گیا کہ شہباز شریف کی وزارت عظمہ عملاً اس ایک فیصلے کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے اب اس دعویٰ کے جو دو نکات ہیں وہ آپ کو مختصرن بتاتے ہیں اس دعویٰ کے اور اس اطلاع کے پہلے نکتے میں یہ کہا گیا کہ آرمی چیف جنہ آسیم منیر نے اور اسی طرح جی ایچ کیو نے موجودہ صورتحال میں چیف جسٹس صاحب کے خلاف کسی کیمپین کا حصہ یا سپریم کورٹ کے خلاف کسی کیمپین کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ پولائٹلی اور حملی شریف خاندان کو کنوے بھی کر دیا گیا دوسری جانب ایک بہت بڑا دعویٰ جو متضاد دعویٰ ہے وہ یہ کیا گیا کہ اس وقت جی ایچ کیو جس قسم کا آئینی بوران ہے اس میں مارشلالہ بھی لگا سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ میری جو ذرائع سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مارشلالہ کا کوئی آپشن اس وقت زیرے غور نہیں لیکن یہاں پر نواز شریف کی پرواز رکنے کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے کیونکہ نواز شریف کی پرواز اب روک لی گئی ہے اسی وجہ سے یہ ایک بڑی حساس نویت کی خبر بن گئی ہے اب نواز شریف کی یہ پرواز این اس وقت روکی گئی جب جنرل باجوہ اور شریف خاندان کے درمیان ایک مبینہ ڈیل کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس ڈیل کے تحت نواز شریف نے پرواز پکڑ کر فوراں پاکستان پہنچنا تھا ان کے تمام کیسز بھی ختم کیے جانے تھے اور ایک سمجھوتے کے تحت ان کی نہلی بھی اسی سپریم کورٹ سے ختم کروائی جانی تھی لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس وقت چیف جسٹس صاحب اور جو آٹھ جائج سہبان آئین کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے نواز شریف کو کسی قسم کا رلیف دینے سے انکار کر دیا اس لیے یہ ڈیل کھٹائی میں پڑ گیا ہے نواز شریف کی پرواز رک گیا ہے اور اسی وجہ سے مریم نواز کو یہ سٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑا کہ اپنی حکومت ہونے کے باوجود نواز شریف واپس پاکستان نہیں آ پا رہے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ